بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج چبیس اکتوبر دو ہزار بیس ہے اور ناظرین یقینا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل رات کویٹا کے جلسے میں نواز شریف نے ایک بار پھر تقریر کی اور نواز شریف نے حسب سابق حسب روایت ایک بار پھر خب سے باطن کا مظہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے ریاستی اور سیکیورٹی اداروں کو تنقید و تنقیز کا نشانہ بنایا ناظرین اس حوالے سے تفصیلی گزارشات میں اپنی کل رات کی ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں لیکن سر دست آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کی خدمت میں سات سے آٹھ انکشافات یا سات سے آٹھ پیش گویاں پیش کروں گا ناظرین مارچ دو ہزار گیارہ کو ہروں کے روحانی پیشوا پیر پگاڑا نے ایک سندھی نیوز پیپر کو انٹرویو دیا اور اس میں پاکستان کے مستقبل کے سیاسی حالات کے حوالے سے منظر کشی کی مارچ دو ہزار گیارہ میں سندھی نیوز پیپر کو دیئے گے انٹرویو میں پیر پگاڑا صاحب نے شریف اور زرداری خاندان کے مستقبل کے حوالے سے بھی چند پیش گویاں یا چند انکشافات کیے اور ان انکشافات کی اگر تطبیق کی جائے آج کل کے سیاسی حالات سے یا ان انکشافات کا ناظرین آج کل کے سیاسی حالات پہ اگر اطلاق کیا جائے تو آپ لوگوں کے لیے یقینا نتیجے پہ حتمی نتیجے پہ منطقی نتیجے پہ پہنچنا مشکل نہیں ہوگا بلکہ میں تو یہ دعویٰ کرنے میں بھی خود کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ مارچ دوہزار گیارہ میں شریف اور زرداری خاندان کے حوالے سے پیر پگارہ صاحب نے جو پیش گویاں کی آج کے سیاسی حالات میں وہ حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہیں ناظرین پہلی پیش گوی جو پیر پگارہ صاحب نے کی کہ ملک پہ بددیانت حکمران مسلط ہوں گے جو نواز شریف اور زرداری کی شکل میں مسلط رہیں گے اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر لوٹ مار کریں گے کہ جن کی وجہ سے ملک معاشی بدحالی کا شکار ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کے خاندان کے افراد بھی کرپشن کے اس منحوس کاروبار میں شریک ہو جائیں گے یہ ایک پیش گوی ہو گئی اس کے آگے چلے ناظرین پیر پگارہ نے یہ بھی کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ نواز شریف کو شاید قبر بھی نصیب نہ ہو آگے چلتے جائے ناظرین تیسری پیش گوی جو پیر پگارہ صاحب کرتے ہیں کہ اس کے بعد نواز شریف اور زرداری ان کے خاندان کے افراد اور ان کے پارٹی رہنماؤں پہ کرپشن کے کیسز بنیں گے اور وہ کانون کی گرفت میں آئیں گے چوتھی پیش گوی جو وہ کرتے ہیں کہ کانون کی گرفت میں آنے کے بعد یہ دونوں پارٹیاں ہڈ درمی پہ اتر آئیں گی ملک میں بد امنی اور جلاو گیراو کرنے کی کوشش کی جائے گی اور حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں ان حالات سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہوں پانچویں پیش گوی کرتے ہوئے پیر پگارا صاحب کہتے ہیں کہ احتساب پنجاب سے شروع ہوگا چٹی پیش گوی ججز نواز شریف کو ناہل کر دیں گے اور سیاست سے بے دخل کر دیں گے ساتویں پیش گوی پیپلز پارٹی بحیثیت سیاسی جماعت اپنا وجود کھو دے گی آٹھویں پیش گوی چول ڈاکو اور مولوی حضرات کو بہت مشکل ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان پہ احتساب کا شکنجا قصہ جائے گا اب مولوی حضرات سے مراد یہاں پہ جو چند گنے چنے مولوی ہیں میں اوورال تمام مولویوں کی بات لی کر رہا اور ویسے بھی یہ پیر پگارا صاحب کی پیش گوی ہے اور آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہو جائے گا ناظرین یہ آٹھ نو پیش گویاں ہیں جو مارچ دو ہزار گیارہ میں کی گئی ہروں کے روحانی پیشوا پیر پگارا صاحب کی جانب سے اور اس کے علاوہ دسمی پیش گوی مشہور و معروف ان کی پیش گوی ہے جو آج تک ملکی سیاسی فضاء میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے اور وہ یہ کہ شریف خاندان جب بھی مشکل میں ہوگا تو یہ پاؤں پڑ جائیں گے اور جب یہ مشکل سے نکل آئیں گے تو یہ گریبان پکڑنے تک آ جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی ناظرین گیاروی باروی پیش گوی بھی میں آپ کو بیان کر دوں کہ نواز شریف جب انیس سو نوے میں وزیر آزم بنتے ہیں تو اس وقت پیر پگارا کے ساتھ جو ہے وہ ناشتے کا احتمام کرتے ہیں وزیر آزم ہاؤس میں نواز شریف جو ہے وہ پیر پگارا کو مدعو کرتے ہیں تو پیر پگارا کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پاک فوج کو ایک پیغام بجواتے ہیں نواز شریف پہلی بار وزیر آزم بننے کے بعد کہ آپ فوج کو یہ پیغام پہنچا دو کہ میں ظلفقار علی بھٹو نہیں ہوں میں نواز شریف ہوں اگر مجھے چھ ماہ بھی مل گئے تو میں تمام جرنیلوں کو سیدھا کر دوں گا تو یہ پیغام جو ہے پیر پگارا نے من وان جو ہے بغیر کسی تحریف و ترمیم کے جی ایش کیو تک پہنچا دیا تو جی ایش کیو میں ڈیفنیٹلی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا اور پاک فوج کے ایک دو جنرل جو ہیں خاص کر اسلم بیک صاحب نے پیر پگارا سے پھر رابطہ کیا کہ کیا واقعی ایسی کوئی بات کہی گئی ہے تو پیر پگارا نے کہا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں یعنی پیر پگارا کا مطلب یہ تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ سام بند کے سام بند کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈسنے لگے گا اب آپ بتائیے کہ آج کل کے سیاسی حالات میں اگر ان کے تجزیوں کا ان کے انکشافات کا یا ان کی پیشگوئیوں کا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہے اطلاق کر لیا جائے تو کوئی ایک بات بھی کہ آپ کو غلط ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یہی نواز شریف صاحب ہے ناظرین اس حوالے سے عمران خان صاحب بھی مختلف انٹرویوز میں اپنے خیالات جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہم بھی گزرشتہ ساتھ آٹھ مہینوں سے ان کی پوری سیاسی تاریخ کتابوں کے حوالے سے کتابوں سے جو انا ڈھونڈ کے یا اپنے ذاتی مشاہدات کی بنیاد پہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیسے سیاست میں آئے بلکہ اقبال احمد خان جو جنرل سیکٹری رہے ہیں مسلم لیگ کے اور قیام پاکستان سے وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی شامل تھے ناظرین آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی وہ شامل تھے تو ان کی کتاب پڑھ لیں جو منیر احمد منیر نے ان کا انٹرویو کیا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک کلرک بننے کے قابل بھی نہیں تھے تو نواز شریف کی اس قدر جو ہے نا وہ انٹیلیکچول ڈسپلن نہیں ہے انٹیلیکچول لیڈرشپ پوٹینشل کی کوالٹیز اس کے اندر موجود نہیں ہیں لیکن یہ جنرل جلانی کی مہربانیاں ہیں کہ نواز شریف نے جو ہے وہ ایک سریعہ ان کو پروائیڈ کیا جو ان کا گھر تھا یا بنگلہ تھا کینٹ میں وہ زیر تعمیر تھا تو نواز شریف نے جو ہے نا تمام تر چیزیں مفت میں پروائیڈ کی اس کے بعد نواز شریف کی انگلی پکڑ کے جو ہے وہ لے گئے جنرل زیاء الحق کے پاس اور جنرل زیاء الحق کی اس قدر تابداری کی اس قدر فرمان برداری کی نواز شریف نے کہ جنرل زیاء الحق نے یہ دعا بھی دے دی کہ اللہ کرے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید جنرل زیاء کی یہ ایک ہی دعا قبول ہوئی ہے اور جنرل زیاء تو خود اس دنیا میں نہیں رہے لیکن نواز شریف آج تک موجود ہیں بہرحال یہ چند پیش گوئیتی ناظرین فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ کس طرح انہیں کیا ویجن تھا اس بندے کا ظاہر ہے اگر آپ یہ آٹھ نو دس ان کی پیش گوئیتی دیکھ لیں اور آج کل کے سیاسی حالات پر اس کا اطلاق کر لیں تو اس سے تو کوئی مفرم ممکن نہیں ہے آپ چاہے پیر پگاڑا سے جتنا بھی سیاسی اختلاف کریں بہت ساری باتوں پر میں بھی ان سے اختلاف کرتا ہوں لیکن یہ باتیں جو انہوں نے کہیں مارچ دو ہزار گیارہ میں آج سے نو سال بعد حرف بحرف جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اس حوالے سے مزید گزارشات بھی آنے والی ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ